انہوں نے شہباز گل کی گرفتاری کو اغواہ قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ کیا ایسی شرمناک حرکتیں کسی جمہوریت میں ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے جانب سے بھی شہباز گل کی گرفتاری کی مذہب مت کی گئی یہ گرفتاری نہیں اغواہ ہے چہم انطحیق انصاف عمران خان کا شہباز گل کی گرفتاری پر رد عمل افتر ٹویٹر پیغام میں امران خان نے سوال اٹھایا کیا ایسی شرمناک حرکتیں کسی جمہوریت میں ہو سکتی ہیں سیاسی کارکنوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے یہ سب بدماشوں کی غیر ملکی حمایت یافتہ حکومت کو قبول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی رہنم آسد عمر بولے گرفتاری سے زیادہ یہ اغواہ کی صورتحال ہے شہباز گل کی باتوں کا غلط مفہوم نکالا گیا ہے جسے سیاست کا رنگ دیا جا رہا ہے انہوں نے سوال کیا کیا ہم اس طرح کی سیاست کرتے نظر آئے ہیں پی ٹی آئی رہنم آمورات سعید نے بھی ٹویٹ داغا لکہ امری کی غلاموں کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے قوم ان کو شکست دے چکی باہر نکلیں گے تو قوم بتا دے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی رہنم آمورات سعید نے بھی ٹوئٹ داغا انہوں نے سوال کیا کہ شہباز گل کی گرفتاری سے کیا مفتا کو معیشت چلانا آ جائے گی فروخ حبیب نے بھی ٹوئٹ میں شہباز گل کی گرفتاری کی مذہمت کی لکہ ایسے اوچھے ہتگنڈوں سے ڈرائے اور دبایا نہیں جا سکتا بابر ایوان نے شہباز گل کی اغوا کی انداز میں گرفتاری کو انتہائی قابل مذہمت قرار دیا کہا یہ ثبوت ہے کہ لوگوں کو ڈرانے والے خود کس قدر خوف زدہ ہیں فیاض الحسن جوہان نے شہباز گل کی گرفتاری کو فستائیت اور جبر کی بتری نسال قرار دیا کہا ایپورٹڈ حکومت معیشت اور سیاست دونوں میدانوں میں پی ٹی آئی سے شکست تسلیم کر چکی ہے